موسیقی موسیقی رمسکار سواگا تھے آپ سب کا ہمارے خاص کارکم سروکار میں میں ہوں قوین سچان اور آج بات آٹی آئی قانون یعنی آپ کے عدھکار تھی لیکن اس قانون کو لے کر کورٹ یہ observation میں کہتا ہے کہ اس قانون کا درپیوگ بھی ہو رہا ہے اور ایسا پہلی بار نہیں ہے اس سے پہلے بھی الگ الگ راجوں میں officers کی عوصتے اس طرح کے بیان آئے کہ آٹی آئی کی بار کے چلتے کام کرنا مشکل ہو چلا ہے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسے private ہتھیار کے طور پر یعنی کہ کسی بھی شخص کو بدنام یا پھر اس کے خلاف کچھ کرنے کے لیے سادش کے طور پر بھی اس کے تحت جانکاری مانگی جاتی ہے جس کا درپیوگ کیا جاتا ہے تو آج چرچہ یہی کہ کیا آٹی آئی کا قانون اس کا درپیوگ ہو رہا ہے اور اگر اس کا درپیوگ ہو رہا ہے تو اسے کیسے روکا جا سکتا ہے لیکن سوال یہ بھی ہے کیا موجودہ قانون میں اس کے درپیوگ کو روکنے کے لیے کوئی پرافدان ہے یا نہیں ہے اگر پرافدان ہے تو کیا واقعی وہ کاب نہیں کر رہی یا پھر کمزور ہیں یا پھر جو لوگ یہ دلیل دے رہے ہیں کہ اس کا درپیوگ ہو رہا ہے انس کی منشاہ سچائی کو پاردرشتہ کو کم کرنے یا چھپانے کی بھی ہے سمجھیں گے اپنے خاص میمانوں کے ذریعے ساتھ ہی ہمارے ساتھ عام جنتہ کچھ ہی ہوا ہے لیکن میں پرچہ کر آ دوں اپنے میمانوں کا پہلے ہمارے ساتھ کرنبالا سہائے ہیں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سپریم کورٹ میں آپ ہیں ورشت آپ وکیل سپریم کورٹ میں ہیں آپ کا سواگت ہے مہم ہمارے ساتھ دوسرے خاص پیمہان صبح شنگروال جی ہے جو کی آر ٹی آئی ایکسپرٹ ہے بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے ساتھ ستپرکاش جی ہے لیگل ایڈیٹر ہے دہ ٹریبیون سے آپ کا سواگت ہے اور ہمارے ساتھ خاص پیمہان ایم شیدھر عرشالو ہے فارمر انفرمیشن کمیشنر سرم بہت بہت سواگت اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ کچھ یوہ اور لہ کے سٹوڈنٹ ہیں آپ سب کا بہت سواگت ہے شروعات میں سر آپ سے کرنا چاہوں گو جو پہلا بیسک سوال جو کی لگاتار چرچہ میں رہتا اور حالانکہ کورٹ کے کاؤزیشن کے بعد پھر سے چرچہ میں ہے کہ کیا آر ٹی آئی کانون کا دروپیوگ ہو رہا ہے اس کا کوئی سروے ریپورٹ نہیں ہے کوئی سمشودن اس کے بارے میں ریسرچ نہیں ہوا سروے نہیں ہوا ہم اتنا دروپیوگ ہوا اتنا اوپیوگ ہوا بول کے ہم کچھ بھی نہیں بول سکتے یہ پہلا آنسر ہے اور دوسرا سوال ہمارے سامنے جو ہے دروپیوگ کے بارے میں سپریم کورٹ کا اپزربیشن سپریم کورٹ نے ان کا فائنل فیصلہ دے دیا ہے اس میں کہیں پہ بھی کہیں میں بھی یہ اس کا جکر نہیں کیا جو بات وہ کورٹ پہ بولے تھے وہ اس میں نہیں ہے تو وہ آدیش نہیں ہے ریشو ڈیسیڈنڈ ہی نہیں ہوتا ہے وہ عبیٹر ڈکٹا بھی نہیں ہوتا یہ آف دکاف ریمارک ہے ایک ویکتیگت انبھوگ کے آدھار پر ایک آئیسولیٹڈ انسیڈنٹ کو لے کے کوئی کہاں بتائے تھے اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے چیف جیسٹس صاحب نے یہ بولے یہ ہو سکتا ہے دروپیوگ ہوسکتا ہے لیکن دروپیوگ کتنا ہو رہا ہے ہو رہا ہے ہی یا نہیں اس کے بارے میں کوئی سالیڈ ایویڈنس کے ساتھ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتے اور دو تین اور بات بولے ایک لیکن جی آپ کیونکہ انفرمیشن کمیشنر رہے سر کیا واقعی ایسا ہے کہ ویکتیگت جانکاری کے ساتھ کسی کی ایمیج کو ڈنٹ کرنا یا اسے پریشان کرنا اس مقصد سے آٹی آئی زیادہ آتی رہی ہے اگر آپ کے اپنے انبھوگ کے آدھار پر کہیں میں ایک بات اس کے بارے میں بول سکتا ہوں جو ڈیز آنسٹ آفیسر ہے اس کے لیے پرابلم ہے آٹی آئی سے اگر کوئی آنسٹ آفیسر ہے کوئی گلتی نہ کیا اس کے لیے پروٹیکشن ہے آٹی آئی ایکٹ اگر کوئی بدنام ہوتا ہے وہ گلت کام کرنے والے بدنام ہوتا ہے گلت کام چھپاتے ہیں نا وہ لوگ اور چھپائے ہوئے گلت کام کے بارے میں کوئی فائل میں کوئی کاغذ ہے وہ کاغذ میں باہر نکلے تو اس کا ریپیٹیشن خراب ہوتا ہے ضرور تو یہ دروپے ہے گیا اس کا اپجیکٹیو وہی ہے نا کوئی گلت کام کرنے والے کو ٹرانسپرینسی کے مادھیم سے باہر لانا اور پبلک کو دکھانا یا ایسا کام کر رہے ہیں بول کے یہ تو مقصد ہے آر ٹی آئی کا اگر اس میں آپ دروپے یوگ اور کیا بولتے ہیں مانہانی اس کے بارے میں کیا بتا سکتے ہیں مانہانی جو ٹرط ہے وہ مانہانی نہیں ہے کانون کے انصار کسی کے بارے میں میں ٹرط بول رہا ہوں اس کا آپ مانہانی نہیں کہہ سکتے میرے خیال میں آر ٹی آئی کے اندر اتنا نیم ہے وہ نیم کے انصار اگر ہو رہے تو روک سکتے کسی وقتقت سوچنا کی جانکاری مانگ رہے تو روک سکتے آپ آر ٹی آئی کے اندر اور جو بھی آپ گلت سوچنا مانگ رہے بولے تو کمیشن کے سامنے وہ آتا ہے سیکنڈ اپیل میں کمیشن روک سکتا ہے اس میں کوئی ایسا کچھ پرابلم ہی نہیں ہے کرن جی سپریم کورٹ میں آپ لائر ہیں اس بات میں آپ کا سہمت ہے کہ اس کا دروپیوگ ہو رہا ہے اور اس طرح کے معاملے سامنے آتے ہیں آپ لگوں کے پاس دروپیوگ ہے اگر دروپیوگ ہو رہے دروپیوگ اس لیے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی بھی آر ٹی آئی کے طرف مدھیم سے جاتے ہیں کوئی سوال question کے لیے آپ application ڈالتے ہو تو کسی چیز کی بارے میں جانکاری لینا چاہتے ہو تو جانکاری آپ دیتے ہو تو وہاں پہ یہ نہیں پوچھا جاتا آپ سے کہ کس کارن سے لیا جا رہا ہے that was not provision is not there تو آپ جب دیتے ہو اس کی جانکاری لیتے ہو تو آپ اسے کس طرح سے یہ اس کرنا چاہتے ہو یا تو اپنی پہلی پرانی کوئی رنجیس ہو ان سے وہ بھڑاس نکالنا چاہ رہے ہو یا پھر کسی کو نیچا دکھانے کے لیے آپ ان کے بارے میں اور بھی بہت ساری چیزیں بتا کر کے اور اس کا دروپیو کرنا شروع کر دیتے ہو یہ چیز رکنا چاہیے ٹھیک ہے provision میں آپ کہہ رہے ہو جیسے سر نے بتایا بھی کہ provision میں ایسا ہے section 8 ہے یہ ساری ہے لیکن پھر بھی کوئی بھی بندہ خود سے اگر RTI کا دروپیو کرتا ہے اپنی use کے لیے that is wrong آپ چاہتے ہیں کہ اس میں یہ clause یا اس طرح کی ہونا چاہیے جانکاری لیتے ہو کو یہ بھی بتایا کہ جانکاری کے استعمال کس لیے لے رہے ہیں یہ motive motive first you have to say کہ motive اس کا کیا ہے کس قرنسی یہ RTI کے کے لیے میں جانکاری لے رہا ہوں یا لے رہی ہوں اگرال صاحب میں اس بات سے سہمت نہیں ہوں کہ motive بتایا جائے اور جو مانگے مکھے نیا دیش کی جو observations تھی وہ ایک سمجھنے کے روپ میں تھی وہ اکیل صاحب سے سمجھنا چاہ رہے تھے کی کانون میں کیا ایسا آپ نے بنوایا تھا کیونکہ وہ کانون بنانے والوں میں سے تھے اور جو انہوں نے تینڈر پروسسس میں خود ہی اسے RTI لگانی چاہیے تو یہ بالکل انوچیت ہے کیونکہ اگر وہ تینڈر پروسسس میں پارٹسیپیٹ کرنے والا RTI لگائے گا تو اسے تو اگلے دن بلک لسٹ کر دیں گے اور جہاں تک یہ بات ہے کہ جروری ہونا چاہیے میرے نومبر کو جو آیا کانسیویشن بینچ میں میرے تو آج تو کوئی کہ سپریم کورٹ پہنچا ہی نہیں تھا اور پھر سپریم کورٹ نے اتنا اچھا لینڈے دیا کہ چیف جسٹس آف انڈیا کے دفتر کو آٹ گئے کے دارے میں لیا تو سپریم کورٹ کے بڑے اچھے اچھے ورڈکٹس آیا سترہ ستمبر کو ڈیوی منیزمنٹ کے ایک ورڈکٹ آیا تھا اس کے اوپر بھی آپ نے چرچہ کی تھی بڑا اچھا ورڈکٹ ہے تو یہ observations جو تھی چیف جسٹس کی یہ ایک سمجھنے کے روپ میں تھے اور آٹی آئی کا دروپیو خود آیا میں مانتا ہوں میں خود اس کا وکٹم ہوں کیونکہ ایسا ایک perception بنا ہوا ہے کہ میرے نام سے آٹی آئی آئے گی تو جرور جواب آئے گا کم سے کم پچاس آٹی آئی اپلیکیشن میرے فرجی نام سے لگا جا چکی ہے اور وہ پتہ ایسے لگتا ہے کہ جواب تو میرے پاس آئے گا تو اس کے لیے میں تو کہتا ہوں پنجاب ہریانہ آئی کوڑ کا ایک بڑا اچھا جنجمنٹ ہے کہ ہر ایک آٹی آئی اپلیکیشن کے ساتھ آئی ڈی پروف کمپلسر ہونا چاہیے کچھ انجیوز کہتے ہیں اس سے تو آئیڈنٹیٹی جاہر ہو جائے آئیڈنٹیٹی رہو پہلے جاہر ہے اور پھر تم سرکار سے ٹرانسپرنسی چاہتے ہو تو اپنی ٹرانسپرنسی کیوں نہیں دیتے اڈیسہ نے اسے ایمپلیمنٹ کر دیا میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ جزمنٹ جو ہے وہ ڈیو پی ٹی کو پورے دیش میں ایمپلیمنٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ دلیل یہ ہی ہے کہ اگر میں کسی جانکاری کو لے رہا ہوں اور کسی سرکار یا سسٹم کے خلاف لے رہا ہوں تو ظاہر ہے کہ میری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اگر وہ آئیڈنٹی انفارمیشن آفیسر تک پہنچے گی تو ظاہر ہے کہ میرے لیے مشکلے ہوں گی تو میں اس کو استعمال کرنے کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں کلکٹا آئی کورٹ کا بڑا اچھا جائزمنٹ ہے کلکٹا آئی کورٹ نے یہ کہا کہ اگر کوئی اپنی آئیڈنٹیٹی گپت رکھنا چاہتا ہے وہ پوسٹ ورکس کھولے پوسٹ آفیس میں اور اس کے تھرہو آٹی اپلیکیشن لگائے پر آئیڈی پروف ساتھ میں لگانے سے جان کو خطرہ بڑھ جائے گا ایسا کچھ نہیں اور دیکھیں آٹی آئی کا دربیوگ ہوتا ہے اور وہ اس کا مین وجہ کیا ہے پندرہ سال پہلے ایک دس روپے کی فیس نردھارت کی گئی پندرہ سال میں سرکار کی ہر چیز کی فیس بڑھ گئی ایفی ڈیویٹ دو روپے سے دس روپے کا ہو گیا ریلوے پلیٹ فارم شاید دو روپے سے بیس روپے کا ہو گیا آٹی آئی فیس کیونکہ ابھی تک وہ نام ماتر کی دس روپے ہے دیکھیں بی پی آئی کے لیے شون نے آج بھی اگر اسے بڑھا کے سپریم کورٹ نے اب یہ حال میں ایک بڑا اچھا نردھنے دیا کہ کئی لوگوں نے آٹی آئی کئی کمپیٹنٹ آٹھارٹیز اور اسٹیٹس نے آٹی آئی کو روکنے کے لیے پاچ پاس سو روپے کی فیس لگا رکھی سپریم کورٹ نے بڑا اچھا نردھنے دیا کہ میکسیمم پچاس ہونا چاہیے میں کہتا ہوں یونیفارم لی پچاس ہونا چاہیے اور اس میں بھی پیٹیشنر کو پچاس روپے کا سامان مل جائے پچاس روپے میں اس کی کوس شامل ہے میں پرافدانوں پر آنگا اس پر ستی ایک آپ کا پہلا ریئیشن چاہوں گا کہ کیا اس کا غلط استعمال درپیوگ ہو رہا ہے اس سے سہمت ہیں اور جو دوسرا کہا جا رہا ہے درپیوگ روکنے کے لئے جو پہلا سجھاؤ میں کہوں کہ آئیڈنٹیفیکیشن کا ویریفیکیشن ضروری ہے آئیڈنٹیفیکیشن کا ویریفیکیشن ہونا چاہیے اور کیلکٹا ہائی کورٹ کا جو ججمنٹ یہ میرے خیال سے دوہزار پندرہ کا ہے بہت ہی اچھا ججمنٹ ہے جہاں تک درپیوگ کی بات ہے مجھے یہ بتائیے کہ کس قانون کا درپیوگ نہیں ہو رہا ہے ریپ لوج کا نہیں ہو رہا ہے دہج سے جڑے ہوئے کانون کا نہیں ہو رہا ہے جو سیڈیول کاس اور سیڈیول ٹرائیبز جو پریونسین آف ایٹر سیٹیز ایکٹ ہے نائنٹین نیٹی نائن اس کا نہیں ہو رہا ہے یا آپ یا ویسے بھی آپ مرڈر سے ریلیٹیڈ آئی پی سی بہت سارے پرابدھان ہے جن کا درپیوگ ہو رہا ہے تو درپیوگ اپنے آپ میں یہ آدھار نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی کانون کو آپ ایک طرح سے ڈیولوٹ کر دیں ابھی اس سی اسٹی ایکٹ میں اس طرح کی بات کی گئی تھی سپریم کورٹ نہیں کی تھی اور بعد میں سنسد نے کانون بنا کے اس کو بدلنے کی کوشش کی سپریم کورٹ نے خود بھی اس آدیس میں پریورتن کیا ہے مجھے آشر یہ ہے کہ اگر یہ چیز سرکار کی طرف سے آتی کہ اس کا درپیوگ ہو رہا ہے اور اس میں کچھ سیفگارٹ چاہیے تو بات الگ تھی سپریم کورٹ کی طرف سے آیا ہے یہ ٹپنی ہے تو کس آدھار پہ ہے سپریم کورٹ کے اپنے کام کاج کے انبھوں میں یہ کہاں سے آیا ہے چونکہ سپریم کورٹ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اس کا استعمال کس کے خلاف ہو رہا ہے وہ عام طور پہ جسے ایک ٹپنی تھی کہ منترالے میں کام بومبے رک جاتا ہے سارے لوگ آٹی کی جواب دنے میں لگ جاتے ہیں بار آ جاتی ہے سنسد نے کچھ سوچ سمجھ کے قانون بنایا اس میں ایک جو چیز دیکھیں اتنا بڑا پریورتن ہے آٹی آئی قانون آنے کے پہلے ترانسپرنسی وزن ایکسپسن سیکریسی وز رول اس کے آنے کے بعد ترانسپرنسی ہز بیکم رول سیکریسی ایکسپسن جہاں آپ کوئی آٹی آئی میں جو آویدن آتا ہے اگر اس کا جواب نہیں دے رہے ہیں کوئی سوچنا نہیں دے رہے ہیں تو آپ کو ایکسپلانیسن دینا ہے جو سرکاری ادھکاری ہیں ان کو بتانا ہے کہ کیوں نہیں دے رہے ہیں اور سیکسن ایٹ میں یا سیکسن ٹونٹی فور میں اور سیڈول ٹو ہے جس میں ایکسپسن کی کیاٹیگری ہے یوں آگنیجیسن سے یہ آپ کو کلاریفائی کرنا ہے کہ آپ کیوں نہیں دے رہے ہیں تو آپ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ لوگوں سے پوچھتے ہیں ہاں بھئی آپ کون ہیں یہاں کیوں آئے ہیں کیا چاہیے آپ کو چلیے آپ ویٹ کیجئے پھر ہم بولاتے ہیں اب یہ ہو گیا ہے کہ اگر آپ سوچنا نہیں دیتے ہیں آپ کو ایکسپلین کرنا ہے تو یہ ایک بہت بڑی اکاؤنٹیبلیٹی جو ہے گورنمنٹ آفیسلز کی ان کی ایک طرح سے اسٹیبلیس ہو رہی ہے یہی پر ادھکاریوں کی اور سے کہا جاتا ہے کہ اس آٹی آئی ایکٹ کے چلتے سینئر لیل پر فائل پر ادھکاری نوڈنگ کرنے سے بچتے ہیں وہ کتراتے ہیں اس چیز پہ میں آ رہا تھا کہ یہی چیز میں چاہ رہا ہوں کہ یہ چیز اوفیسلی گورنمنٹ کی طرف سے آنی چاہیے سپریم کورٹ کو کس نے کہا ہے کہ یہ دکت ہے اگر کوئی کہا ہے تو سرکار سپریم کورٹ کو کچھ لکھ کے دے رہی ہوگی کوئی ایفیڈیویٹ گیا ہوگا کوئی آویدن گیا ہوگا سرکار تو میں انیس دسمبر 2018 کو نوک سبح میں ایک سوال کے جواب میں سرکار کہتی ہے کہ آٹی آئی کا درپیوگ ہوتا ہے ایسے کوئی بھی آقلے سرکار کے پاس نہیں ہے نہ کوئی ایسی ریپورٹ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ اگر اس طرح کے ٹپنی کر رہا ہے تو کس آدھار پہ کر رہا ہے کیا سپریم کورٹ کے ججز کو کوئی دکت ہو رہی ہے کام کاج میں یا ان کے آدھیکاریوں کو ہو رہی ہے بے شک نہیں ہو رہی ہے اور اگر سرکار کے بڑے آدھیکاریوں کو اس طرح کی دکت ہو رہی ہے تو وہ کس آدھار پہ سپریم کورٹ کہہ رہا ہے اس طرح کا کوئی آویدن گیا ہے تو اس لیے میں مجھ سے اگر پوچھیں گے دوسری چیز لیکن ساتھ میں میں یہ بھی کہوں گا جو وقتقت طور پر میں جن آدھیکاریوں سے ملا ہوں اور سینئر جو آفیسیل سنٹری گverمنٹ میں یا کچھ اسٹیٹ گverمنٹ میں ان کا کہنا ہے یہ صحیح ہے کہ سینئر آفیسرز کئی بار فائل نوٹنگز کرنے میں ڈرتے ہیں چونکہ ان کو یہ دھیان میں ہوتا ہے کہ یہ چیز میں آج لکھ رہا ہوں گھاٹا یہ ہوتا ہے کہ ٹرانسپیرنسی کو ہی گھاٹا ہو رہا ہے کہ ایسی چیزیں جو ریکارڈ پہ آ سکتی تھی وہ نہیں آ رہی ہیں اور یہ ایک طرح سے ٹرانسپیرنسی کے خلاف میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک اور لیئر ہو مجھے نہیں پتا ہے کہ کس طرح سے یہ چیز کریئیٹ کی جا سکتی ہے جو بیورکریسی کے کامکاج سے واقف ہیں وہ بتا سکتے ہیں لیکن ایک لیول پہ ایک ڈر ہے جس کے کارن بہت سارے آدھیکاری بہت سارے ایسی چیزیں جو وہ ریکارڈ پہ لانا چاہتے ہیں نہیں لاتے ہیں کیونکہ امیڈیٹ ٹرم میں کوئی ہنگامہ کھڑا ہو سکتا ہے لیکن لانگ ٹرم میں دیکھیں تو وہ چیزیں ریکارڈ پہ ہونا میرے خال سارے ٹرانسپیرنسی کے بھی ہت میں ہے اور جو ایڈمیسٹیسن ہے اس کے جو کام کاج کا طریقہ ہے اس میں اکاؤنٹیبلی اسٹیبلیس کرنے کے لیے بھی ضروری ہے تو یہ کیا ایک لیئر کچھ کریٹ ہو سکتا ہے کوئی فلٹر ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے جو ایڈمیسٹیسن میں کام کرنے طور طریقے سے واقف ہیں وہ لوگ یہ سوچ کے بتا سکتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے لیکن پھر میں کہوں گا جو کچھ بھی کریں گے وہ جو spirit ہے وہ رٹی آئی کا مقصد ہے اس کو ختم کرنے کا نہیں ہونا چاہیے مقصد یہ ہونا چاہیے کہ کام کاج بہتر ڈھنگ کرتے ہیں اور اس پہ فائل پہ کچھ نہیں لکھتے ہیں اور اسی لیے ڈیو پیٹی شروع میں یہ کہتا تھا فائل نوٹنگ آٹی میں نہیں ہے اور سی آئی سی کے ریپیٹی دو اپنے ٹرانسپرینسی ایکٹ بنائے انڈیا آکے سٹیک ہولڈر کے ساتھ ڈسکشن کیا اس لیے بنگلہ دیش نے تو فائل نوٹنگ کو اگزمشن لسٹ میں ڈال دیا سر کیونکہ آپ کارنبھو ہے کیا واقعی یہ ایک وجہ ہے کہ فائل نوٹنگ اس لیے بچ رہے لوگ کی اٹی آئی میں آئے جائے گا یا پھر میں کہوں کہ اکام آدمی کے نظریے سے کہ اگر آپ صحیح لکھ رہے اور قانون سممت لکھ رہے تو فائل میں آپ جو بھی آفیسر کوئی بھی لکھتا ہے وہ ڈیسیشن دینا ضروری ہے کوئی کچھ مانگ رہا ہے وہ دے ڈرنی کی بات نہیں تو صحیح صحیح لکھو یہ دے سکتے نہیں لے سکتے نہیں لے سکتے وہ تو بول سکتے نا میرے ایک حال میں یہ بیکا آف ٹرانسپرین سی آف فائل نوٹنگ فائل نوٹنگ آپ آٹی اے دینا ضروری ہے بولنے سے کیا ہوا رفارم ہوا جو غلط لکھنے والے نئے لکھ رہے جو صحیح کارن لکھنا ہے وہ ہی لکھ رہے اور صحیح نتیجے پہ پہ کوشش کر رہے سسٹم میں بہت اچھا بدلہ آیا آٹی کے دریہ سے فائل نوٹنگ صحیح روپ پہ آ رہے کئی جہا جو صبح سی بطایا آیا آیسا ہو رہا ہے واتس اپ میں کمیونکیٹ کر رہے اور کمیونکیٹ کر ریکارڈ میں نائی لانے کی کوشش کر رہے یہ سب غلط کام ہے سب غلط کام فیسیلٹیٹ کرنے کے لیے ہم آتی سمشودن کریں گے کیا آتی ہے کہ آنسار ٹرانسپرینسی کو بڑھانے کی ہم کوشش کریں گے یہ سوچ نہ ہے سسٹم میں ایسا عدیقت کیوں آ رہا کیونکہ آپ جیسے بھی لکھ رہے کیونکہ وہ سیکرٹ ہے اب وہ ٹرانسپرینسی آ گیا تو آپ لکھ لکھنے کی لئے ڈر رہے ستی ایک چیز ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیسا ڈر سب کی نوٹنگ جانی ہے یا سب کے بیچار لیے جانے ہے چونکہ معاملہ اپنے آپ میں کافی سمیدن سیل ہے آپ کچھ بھی لکھ رہے ہیں تو امیڈیٹلی اس پہ ہنگامہ ہو جائے گا اور صحیح اور غلط جیسے آپ نے کوئی سوال کیا کیا ایسا ہو سکتا ہے جو آپ لے رہے جانکاری اس کا اس اندر میں استوان لکرتوک کہیں اور کر رہے یہ وجہ ہے یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ کئی بار وشائے اپنے آپ میں اس طرح کا ہوتا ہے اور ایک ادھکاری کچھ پوچھ رہا ہے جاننے کے خیال سے یا کچھ سجھاؤ دے رہا ہے وہ اگر RTI میں نکل جاتا ہے اس کے کارن جو چرچہ چل رہی ہے اس کا محول کچھ اور ہو جاتی ہے تو ادھکاریوں کے چندہ وہاں تک ہے تو اس لئے میں یہاں تک سہمیت ہوں کہ کئی ایسے مددے ہو سکتے ہیں جس میں ترت RTI میں فائل نوٹنگ کے باہر آنے سے کوئی ان کے decision making process میں کوئی complication آسکتا ہے کئی بار میڈیا pressure کے قارن اور مددہ ایسا ہے جس میں پاکش بپاکش اور راجنی تو اس میں آ جاتی ہے لیکن یہ اپنے آپ میں مجھے آشر صرف یہ ہے کہ یہ چیز سرکار کے طرف سے کیوں نہیں آئی یہ چیز سپریم کورٹ کے طرف سے کہاں سے آ رہی ہے یہ میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں جب تک process ختم نہیں ہوتا decision نہیں لیتے وہ کاغذ نہیں دیتے نہیں لیتے جو فائل نوٹنگ process میں ہے وہ process اس کا reconsider کرنے ہوتا ہے سپوز you wrote something and it goes to another officer وہ officer ساپ وہ بھی سوچ رہے گا نوٹ کیا لکھتا ہے اس سے پہلے آپ تو آٹی میں تو نایدر ہے نا it is in the process ہم کیوں نہیں ملے بھول کے کیوں نہیں پوچھ نا ان کا مقصد تو وہ ہی ہے tender لانے کے لئے وہ اپنے آپ غلط نہیں سمجھتا اس کا دکھا ہے کہ چار آدمی ریکруیٹ کے لئے اپلیکیشن دیئے ایک کو جاب ملا تین آدمی کیوں نہیں پوچھ دوسرا آدمی تیسرا آدمی کیوں نہیں پوچھنا آپ نے لے لیا اور اس آدھار پہ آپ PIL ڈال دیا اور اس پر ڈاکمنٹ جو سپریم کو چاہ رہی ہے وہ نہیں مل پا رہے وہ دینے سے پیٹیشن جو بھی نہیں جا رہا میں تو اوورال کیونکہ یہ دلیل اور اپ سے نہیں میں دوہزار پانچ کے بعد سات ایسے بڑے موقع یہ کہ نوٹنگ اس کے دائرے سے باہر ہونی چاہیے پھر ٹرانسپرنسی کا مطلب کیا ہوگا نہیں تو ٹرانسپرنسی اگر نوٹنگ اگر دائرے سے باہر اس لئے ہو جاتے دیکھو کوئی سوچنا ہے جو ہوتی ہے وہ اس میں خود خود رٹی آئی میں لکھی ہوئی ہے کہ جو نہیں دینے لائک ہے جو ہمارے سنبیدھان کو یا پھر ہمارے دیش کی سکریٹی سے جو نہیں دے سکتے تو باقی کیوں نہیں باقی یہ کیوں آدھکاری کہتے ہیں کی آٹی آئی کے چلتے ہم فائل پر کام نہیں کر پا رہے ہیں آٹی کی چلتے اتنا امبار لگیا کی باقی کام کرنے کے لئے ٹائم نہیں ملتا ہمیں آٹی آئی کے برا سٹاف کو لگانا پڑتا ہے جب کی 2.25 پر 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 دیش میں پر پر کمپیر کرتے ہیں سوٹی آٹی آئی جو وہاں آئی کے لیے جتنے لوگوں کو لگانا چاہیے جن کو پوسٹ جتنی پوسٹ ہیں بہت سارے پوسٹ بہت بہت جگر پوسٹ بہت جو ہماری سیکرٹی سے اگر سمبندیت نہیں وہ آلیٹ سمبندیت جانے میں ایک انترسنگ سوال سوال میں سناتا ہوں میں اس وشے میں پروفیسر آچار لوس سے بھی سہمت ہوں کی فائل نوٹنگ سے ٹرانس پرکار جیسے بھی سہمت ہوں یہ چیز سرکار کی طرف سے آنی چاہیے دورپیو کی سپریم کورڈ کو کہاں سے پتہ لگیا دورپیو گو رہا ہے ایک انترسنگ قصہ ایک CPIO نے میرے کو بڑی انترسنگ بات بتائی کہ اس سبجیک میٹر پہ میں نے کچھ نوٹنگ بنائی تو منسٹر نے کہا اسے چینز کر دو ہم تو حکوم کے گلام ہمیں چینز کرنی پڑ گے جب آپ کی RTI اس سبجیک میٹر پہ آئی تو منسٹر نے کہا اپنے والی لگا دو میرے والی ہٹ تو یہ بڑا اچھا یہ پریونٹی میڈیسن کی طور پہ کام کر رہی ہے کیوریٹی میڈیسن چلے کوئی سوال لیتا ہوں ایک کر گیا سر مائی مائی سٹیفن جان جان ایم فرم جیشیاس یونیورسیٹی ان مائی کوئیشن سر جو جو ایمیڈمن اور ترانسپیرنسی کو بڑھانے کا کہی نہ کم نہیں ہو جا کی جو آفیسر بیٹھے اگر اگر ایسا ڈیسیزن دیا جو گورنمنٹ کی اگر جو جو تینیور ہے وہ پریسکرائب ہے بائی سینٹرل گورنمنٹ کہی نہ کہی یہ سوچنا کی بات ہے تو اس سوچنا میں کچھ نہ کچھ ایسا چیز ہوگا جس کا دروپیو یا پھر ایسی کوئی سوچنا ہوگی جو گلت ہے تب ہی اس کو دکھا کر کے اپنا موٹیو لے رہا تو ان دروپیو کو روکنے کا پیمانہ کیا رہی ہے کہ کن پیمانوں پہ ہم ان کو روک سک سوال میرا نام منیج جا ہے سرو چنی نے اس observation میں ایٹی ایکٹیوزم کو بھی کنڈیم کیا ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ بھارت کی آپ سوشل اکنومک استhtitی کو دیکھ لیجئے یہاں پر کتنے گریب تپکے کے لوگ ہوتے ہیں اور جب ماملہ اتیانت سمویدن شیل ہو جب سر کسی گنہگار کی ریپ اکیوز کی مرسی پیٹیشن تک کی بات ہو تو اگر پیڑیتا خود اس کے لیے رٹی آئی ڈالتی ہے تو سر کتنا یہ غلط ہوگا مطلب ہم نے دیکھا کہ ریپ پیڑتا کے ساتھ کی ہوا اس کی جان کو خطرہ نہیں ہے تو سر آٹی ایکٹیوزم ان لوگوں کے لیہات سے صحیح ہے نا پھر اس پر کیوں آپ کہ رہے جو آٹی آئی ایکٹیوزم ہونے چاہیے اس پر سوال کھڑا کھڑا بیمانی ہے میرے نام شکانت کمار ہے آئی ایم اس لاغ کالے سے ہوں سر کئی دفعہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کسی منترالے سے کسی پبلک آفیشر سے کوئی آکرا مانگتے کسی آنکران نہیں ہو نائی اس بات پہ اگر کوئی سوال اٹھ تو کیا وہ بھی آٹی آئی دور روپیو ہو رہا ہے سر ایک ایک اگر کے پہلے ستیا جو انہوں نے کہا کہ ستیوہ شرطوں کو لے کر کیا واقعی اسے کچھ امپیکٹ پڑھتا ہے دیکھیں پہلے جو تھا وہ قانون کے دورہ فکس کیا ہوا تھا پانچ سال کا تھا شیوہ سرطیں عام طور پر یہ تھا سپرم کورٹ کے جج براور کے سیلری اور باقی چیزیں ابھی یہ ہو گیا ہے کہ سینٹرل گھرمنٹ تیع کری گئی میرے خیال سے رولز سید بن گئے ہیں اس میں یہ ہے کہ اگر کسی طرح کا رولز میں تو اس کو چائلنج کیا جا سکتا اور کورٹ اس کو ٹھیک کر سکتی لیکن مجھ سے پوچھیں کو امپاور کیا گیا ہے وہ اتنی بہتر استیتی نہیں ہے پہلے والے استیتی میں مجھ سے اگر پوچھیں گے تو بہتر استیتی تھی سر کیونکہ دو چیزیں اور جو سپریم کورٹ کے سندر میں سوال تھے پہلی چیز تو یہ RTI ایکٹیویس جو مجھے لگتا کہ case to case سال آگے لیکن ہاں پر سپریم کورٹ کا آجی ریش نہیں تھا کہ کوئی ایک شخص یا دو لوگ زیاد رہے سپریم کورٹ لے کر آرہ رہے یہ پرمپرا واقعی ٹھیک ہے یا ایز انڈیویز کے طور پر لوگوں کو آگے آنا چاہیے اس میں گلتی کیا ہے اگر میں چیزوں کو باہر لائیا اور کوٹ کے سامنے رکھا کوٹ کا جو بھی ہو ہم پالن کریں گے سیمیلرلی اگر آٹی کے بارے میں اگر ایک ڈیپارٹمنٹ میں ایسے گلت کام ہو رہے ہے تو میں ایک دس آٹی لگاتا ہوں کیوں میرا پروفیشنل وہ ہو سکتا ہے گلت کام ہے ایک سو لگاتا ہوں ایک ہزار لگاتا ہوں تو یہ گلت کام ہے یہ گلت ہے ایسا سوچنا گلت کام ہے تو میں جو چاہتا ہوں اگر دینے والی سوچنا ہے یا نہیں وہ اگر دینے والی نہیں ہے تو دے دو اگر کچھ دینے والا ہے تو دے دو کچھ نہیں تو گلت استعمال کئیسے کرتا ہوں تو مجھے سمجھ میں نہیں آرہا یہ سٹیویٹ کافی دیتے ہے ایک پیج کا ایک فائل میں ایک پیج دیتے مجھے سٹیویٹ کر کے یہ فائل میں تھا یہ آپ کا application ہے اس کے نہیں کروں اس کو اس پہ گلت استعمال کیا ہے مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا یہ بالکل without any reason without any basis abuse کی بات لاکر اس کی use کو روکنے کے لئے کوشش کریں کرانج جی یہ abuse جو آپ جیسے کہہ رہے کہ اگر مال لو کہ میرے پاس آرہے میں 100 فائل کروں تو RTI کی اپلیکیشن لگاؤں لے لیکن کچھ لوگ کچھ لوگ جو ہے اس کو غلط سینس میں لیتے وہ سوچتے کہ میں 10 پندر کسی کے پیچھے پڑھنا ہے تو میں بہت ساری اپلیکیشن لاؤں اور لوگوں کو بھی ٹھکتے ہو بہت ساری بھی ہوتی ہیں اور اگر اسی کو غلط طریقے سے یوز کرنا سرور کرتے کوئی ایک جانکاری جو پبلک ڈومین میں ہے تو پھر اس سے جانکاری غلط کیسے ہو سکتی ہے اور اس کا غلط استعمال کیا ہو سکتا جانکاری غلط نہیں ہو سکتی ہے اس کو پیس کرنے کا انداز غلط ہو سکتا ہے آپ سے اگر میں کوئی جانکاری لیتی ہوں میرا ایک مقصد ایسا ہے جیسے آپ کو کچھ بھی آپ کے اوپر لگانا ہے اس کا غلط اپیو کر کے اس طرح سے اس کی فائل جو ہوتی ہے اس طرح سے بڑھاتے تو یہ ہو سکتا ہے ایک تک کچھ لوگوں کی پہنچ رہی ہیں پیٹیشن اس کی وجہ تو یہ ہے کہ ایک آمن آگ رکھ تو ہائی کوٹ بھی نہیں اپروچ کر سکتا جو بہت سمرت ہیں وہ ہی سپریم کوٹ یا ہائی کوٹ جا سکتے ہیں پر public اتھاریٹیز میں یہ نیو سنس بہت زیادہ بھر چکی ہے اور میں نے اس طرقے کے کئی ورڈکٹ نیو ایجنسیز میں نکلوائی بھی ہیں صرف لوگ باغ پبلیسیٹی سیکھ کے لیے ایک ایک ڈپارٹمنٹ کو فلٹ کر رہے آٹی سہ سی وی سی 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 ساری پبلک اتھاریٹیز کے سی وی کو پروفیسر صاحب کا انہوں نے اپنے سی وی کو سرکولیٹ کیا کہ آپ اسے سب کی نگاہ میں لائیے کہ رکھ رکھ چاہیے اور جو میں نے پچاس روپے کی فیس والا اگزامپل دیا وہ اسی لیے تھا کہ دس روپے کی جو فل جھوڑی چھوڑتی ہیں یہ بند ہو جائے دوسری بات جو امینڈمنٹ کی بات کہی انہوں نے تو دیکھئے سرکار ہی پہلے کمیشنر سے پوائنٹ کرتی تھی اور اب بھی کرے گی سرویس کنڈیشن چینج جوئی ایک چیز میں کلیریٹ نہیں ہے کہ تینیور جب انہوں نے شاید پانچ سے گھٹا کے تین کر دیا یہ کلیریٹ یہ ہے کہ سسٹم ہی ہمارے دیش کا غلط ہے جہاں legislature judiciary اور bureau کریسی کے لئے سرویس کنڈیشن سب کی کام اون چیز سیکریٹری کے جو پی اور پینشن سرویس کنڈیشن سہیں چلی اس پر ایک بار الگ سے چلس گئے لیکن جو درپیو کی وہ درپیو ہوتا ہے اور کسی ایک ڈیپارٹمنٹ میں بمبارڈن سی ہو جاتی ہے کسی ڈیپارٹمنٹ میں غلط کام ہو رہی ہے یہ میرا اندازہ ہے میں لگا رہا ہوں rta applications سو سوچنا نہیں دے رہے کئی پر رکھ رہا میں دوسرا طریقہ سوچا دوسرا سوال پوچھنے لگا یہ دروپ ہو گا ایک ڈیپارٹمنٹ کے اگنسٹ ایک آفیسر کے اگنسٹ میں سو درکاس لگایا یہ دروپ ہو گا سو درکاس سو موٹیو آجاتا ہے اگر میں ریپیٹ کر رہا ہوں روکیے سو جو ساب بول رہے میرے آرڈر کے بارے میں دیا ایک آرڈر ریپیٹ مات کرو جو ایک بارے میں سو جو بھی ملا وہ سو سو پھر مات پوچھو دیا کیوں دے سکا ہو کیونکہ دروپ کے روکنے کے لیے آدھیکار تین جگہ پہ ہے ایک پی ایو خود روک سکتا ہے فرس اپیل میں روک سکتے ہیں اور میں بھی روک سکتا ہوں انفرمیشن کمیشن میں کیا پرابلم ہے آپ کو دروپ کی چرچہ کیوں لہ رہے آپ اور ملٹیپل اپلکیشن کرنے سے کیا پرابلم ہے آپ کو اگر وہ غلط ہے تو ایکسیب مت کرو ایک چیز میں اور موجودہ قانون میں پروٹیکشن کے لیے کئی ساری دھارہ ہیں آپ پروٹیکشن کے باوجود درپیوگ جیسا کہ کسی ایک دیپارٹمنٹ پر ایک شخص سو دو سو ہزار آٹی ڈالتا ہے دیکھیں اسے روکنے کا پرابدھان سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے خود کر دیا ہے سر کا یہ میں دو ڈیسیجن بتاتا ہوں شیل سانی ورسز سانجیب کمار اور شیل سانی ورسز شریمتی بلسا سارا میتھیو ایک آنمی لگایا جا رہا ہے آٹی آئی لگایا جا رہا ہے انہوں نے مسیور ڈیگلیر کیا وہ ہائی کورٹ پہنچ گئے ان کے جو اٹکی کے اگنس ہائی کورٹ نے دو روپی ہو گیا پھر بھی نہیں مانا پھر لگایا جا رہا ہے اگلی بار آئی کورٹ نے پچیس ہزار روپے کی کورٹ لگا دی سی آئی سی کو نہ آدھ کورٹ کورٹ سپریم کورٹ نے بڑا اچھا وڈک دیا سی بی ایس آدیت بند بند اس کا پیارہ 37 پڑ یہ اس میں صاف لکھا ہے کہ ٹرانس پیرنس ایٹ دلی فائر سرویس کا ایک پی آئی او تھے انہوں نے رات کو بارہ بجے میرے کو فون کی سوچ کتنی دکھی آتم ہوں گے اور وہ میرے سے کہتے ہیں ہم تو دکھی ہوگا ایک پیٹیشنر ہر برس پتوار کو 100 اپلیکیشن لگا کے 100 ویلڈنگ کے فائر را جاتی ہیں میں کہ آپ کچھ نہیں کرو ویسے تو میں کہتا ہوں کہ earliest disposal ہونا چاہیے پر ایسے cases میں میں پچیس دن تک ویٹ کرو دھائیسو اکٹھی ہو جائیں سب کا ایک clubbed order بناو اور یہ cvsc vs عادیت بندو پر دیائے کا verdict you have remedies supreme court نے خود remedies منائی ایک اور چیز یہاں پہ آتی سکتا ایک میں سنشodhan کی بلکل ضرورت نہیں individual interest یعنی ایک ویقت گت ہت اور سارجنک ہت کیا یہ دونوں clash کرتے ہیں اور سارجنک ہت کی بجائے ویقت ہت زیادہ اوپر ہو رہا ہے اس لئے باڑ یا بات کہی جا رہی یوز کر سکتا ہے کوئی سیما قانون میں نرداریت نہیں کی گئی ہے یا جو رولز فریم ہوئے اس میں نہیں کیا گیا ہے کہ اتنے ہی آپ فائل کر سکتے ہیں اتنے مہینے میں آنی یا یہ بھی نہیں ہے کہ کون کس وسائے میں فائل کر سکتا ہے اگر کسی کو کوئی سوچنا چاہیے اور وہ سوچنا جو سیکسن 2F میں دیفنیسن ہے آرٹی وہ اگر انفرمیسن آیویلیول ہے گورنمنٹ کے پاس جو پبلک آذریٹیز ہیں ان کو وہ دینا ہے دورپیوگ کی بات میں پھر سے آرہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر دورپیوگ ہے چاہے وقتی کے آرٹی آئی کا سسٹم چل رہا ہے چودہ سال سے زیادہ ہو گیا اگر چودہ سال میں جو بیوستہ جس طرح سے چلی ہے آرٹی آئی کے اس میں اگر کوئی خامیہ ہیں دورپیوگ وقتی کے آرٹی آئی تو اس کے بارے میں سرکار کو چاہیے کہ کوئی اسٹیڈی کر لیں اور اگر کوئی دکت ہے تو اس کو کس طرح سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے کیا اس کے لئے قانون میں کوئی بدلاؤ لانا ہے یا کہیں پہ رولز میں اس طرح سے کوئی فریم نیا کرنا ہے بدلاؤ کر کے جس سے یہ چیک ہو سکتا ہے یہ چیزیں سرکار کو دیکھنی ہیں سپریم کورٹ کے پاس یہ جو معاملہ گیا تھا یہ معاملہ یہ تھا کہ CIC میں اور State Information Commission میں بہت سارے پد کھالی ہیں ان کو بھرنے کے لئے سرکار کو آپ نردیش دیجئے جو وہ پچھلے فروری مہینے میں دے چکے ہیں اس لئے دوبارے یہ لوگ گئے تھے سپریم کورٹ کے پاس سپریم کورٹ کو یہ چاہیے اگر ایسا لگتا ہے تو وہ کہیں سرکار کو کہ آپ اس سمیخشہ کر لیجی اور اس کے آدھہار پہ کوئی بات کہی جائے اب یہ سپریم کورٹ کے ٹپنی ہے اس کا کوئی سوال اور لوں گا مائی Information Commission جو ہے وہ کچھ provisions بنایا جہاں پہ ان کے officers کی salary tenure کہیں کہیں fix کی گئی ہے تو سر یہ بھی تو ان officers کے article 14 کو violate کر رہے ایک وہ جو intelligible ڈیفرینش یا کا criteria ہے article 14 میں سر وہ کہیں نہ کہیں وائلے ہو رہے اور اس سے بے شک ترانسپیرنسی اور کم ہو میرا question یہ ہے کہ جو section 6 ہے rti act کا جو کہ یہ بولتا ہے سب clause 2 کہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ آپ information کیوں مانگ رہے تو department کے پاس بہت سارا کام ہوتا ہے اور irrelevant applications بہت ڈالتے سال کے اندر 60 لاک applications جو ہوتی ہے وہ فائل کی جاتی اندیا کے اندر یہ ڈیٹا ہے جو میں نے پڑھا تھا تو اگر ان کو یہ نہیں بتانا ہوتا ہے کیوں مانگ رہے کیا نہیں مانگ رہے تو یہ اس section کے اندر کہیں ان کے اوپر بردن کر دیتا اس کو کہیں امند ہونی کی ضرورت نہیں پڑتی as you talked about 10 روپیس فی تو 50 کرنے والا and then ma'am you said ki about verification تو اگر verification آنا ہی ہے جس کو 10 روپیس میں پرابلم نہیں رہا so how do you think that increasing the amount may decrease those false application or something okay good question next sir جیسے بھی sir نے بتا اگر کوئی RTI فائل کرتا اور کے کیونکہ ہم دوبارہ جواب بھیجیں گے تو دوبارہ بھی گھوما کے دے سکتے ہیں نا تو اس کے لئے ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں کی RTI کا صحیح جواب مل سکے ہمیں جو ہم نے کرتے لوگ تو پیس 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 ان کو سکتے 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 50 روپی لے 10 روپی اس میں ہوتا ہے 20 پیس دو فری آف کاس دو سکتے بیٹر سکتے 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 لینے کے لیے 50 روپی تو پوسٹل ڈپارٹمنٹ اور لگوا اتنا ہی بینکنگ پروسیس کو لگ جاتا تھا دو روپی دس روپی پچاس روپی کے آر ٹی اس ٹیمپ نکال دو جیسے جمعانے میں ٹی وی ریڈیو لائسنس پیس که ہوتے تھے تو کوس نلو جائی اور ڈپارٹمنٹ اور پوسٹ نے مان بھی لیا اور ہمارے دیش میں ریڈ ٹی پیز میں سیکیوریٹ پرنٹنگ ملنے کہہ دیا آٹی اس ٹیم چھاپنے کے لیے کاغذ نہیں ہے 10 روپی پوچھنے میں بھی مسیوز ہو سکتا ہے 10 روپی نہیں دیئے 10 روپی کم دیئے 10 روپی کا پوچھ لارڈ میں گلت لکھے تم اسی لیے تم پیس اور ایک دس روپی کا پوچھ لارڈ بھی بھول سو روپی کھرچ کر لیٹر لکھتے اور ایسی بات کے اوپر فسٹ اپیل میں آتا ہے وکیل ساپ کو دس ہزار روپی دیتے دس روپی لڑنے کے لیے دس روپی نہیں دی اسی لیے میں سوچ نہیں دی اور سپریم کو میں تک گئے اس بات کے اوپر ایک لاکھ روپی کر 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 مگر دس روپی کر لڑنا چھوڑے نہیں یہ مسئل ہوتا ایک اور اہم سوال سوال سار اگروا صاحب کیونکہ ایکس مانگنے کا طریقہ نہیں جانتی ہے جو بھاشا ہے لینگویج وہ نہیں جانتی درافٹنگ آف اپنے آنکھ میں لگتار یہ کہتا رہوں کہ اس کو لیویل سے ٹیکس بکس میں چپٹر شروع ہونے چاہیے کالیج یونیورسٹیز میں لگتار آرٹ ای درافٹنگ پر لیکچر سونے چاہیے میں آپ کو ایک اگر آپ پوچھیں گے ایسا کیوں ہوا اس کی کیا وجہ ہے وہ کہیں یہ آرٹ یہ دائرے میں نہیں آتا آپ مانگ آپ کو سب کچھ مل جائے گا فائل نوٹ میں سب یہ آپ کا بہت ویلیڈ ہے ایک چیز اور جو آتا جو بچوں کی سوال اور ایک آمن سنجان چاہتا کہ ایک اور سوال کھڑا کہتا ہے کہ آٹی آئی اگر کوئی بھی مانگ رہا ہے اس کا ویٹتگت ہیتھ بھی نہیں ہو سکتا سارجنی خید بھی نہیں ہو سکتا لیکن پھر بھی لے سکتا ہے کیا یہ ضروری ہے یا اس کے پرادھان کو بدلنے کی ضرورت ہے اگر آپ کوئی مقصد ہی نہیں ہے تو لینے کی کوئی عوشت نہیں ہے اور اگر آپ لینا چاہ رہے ہو تو ساید آپ اس ڈیپارٹمنٹ یا جو بھی کمیشن جو بھی ہے وہاں سے آپ کچھ جانکاریاں حاصل کرنا چاہ رہے ہو تو اس پریپیش میں جو آپ نے لیا ہے اس کے لیے آپ کچھ آپ کو کچھ قدم اٹھانے کی ضرورت ہے جیسے مال لو ہمارے جگہ پہ وہ بسے زیادہ نہیں آرہی ہیں کیوں نہیں آرہی پہلے اتنی آتی تھی اتنی نہیں آتی تھی تو آپ ایک RTI لگا دو کی کیوں اب نہیں کم کیوں ہو رہی ہے تو جنرل پیپل کی رکھ کے لیے تو وہ آپ لے سکتے ہو اور دوسری بات میں ایک بات اور کہنا چاہتے ہوں کہ مسیوس کی جہاں تک بات ہو رہی نا مسیوس کی بات وہاں پہ کوئی بھی ایکٹ بنتی ہے آپ چاہے وہ دہیج کی لے لو آپ چاہے پھر وہ 376 کی لے 376 میں ساف کہہ دیتا ہے کہ بس کی بات 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 دہیج کی بات بات سوچتے ہیں چلو ان کو سادی کر کے آتے ہو اور پھر اگر ور پک سے ان کو پرابلم ہو رہی ہے تو وہ کہ دیں گے کہ نہیں ان پہ دہیج کی لگا کر کے ان کو اندر گھر آلو تو مسیوز تو ہر طرح سے ہوتے جو بھی آپ بنتے ہیں ان کی سنخیائے بھی بہت کیسے اس کی سنخیائے بھی بہت آنے لگتی ہیں اور مسیوز بھی ہو جو صحیح چیز ہے اس کو آپ جج نہیں کر پا سکتے ہو کیونکہ ہر سمیں لگتا ہے کہیں یہ غلط تو نہیں ہے اس طرح سے RTI میں بھی ہوئی ہے ہم ٹرانسپیرنسی کے لیے 2005 میں بنی تھی RTI اور ٹرانسپیرنسی کے لیے ہی بنی تھی لیکن پھر بھی اسے لوگ مسیوز کرنا سر ایک کیس اگر صحیح ہے تو دوسرا کیس غلط ڈال دیا غلط ڈال دیا in the sense of آپ لیٹ ہو رہے ان سے جانکاری ہیں لیکن ان جانکاری کو اپنے طریقے سے جس سے جن سے میں جانکاری جن کو میں لانا چاہتی ہوں گھرے پر لانا چاہتی ہوں ان کے لیے توڑ مڑور کے بات کہ دیا آپ اپنے طریقے سے تو مسیوز تو ہر ایک میں جہاں کانون بنتی ہے مسیوز ہوتے رہ گیا تھا کہ آٹی آئی میں یہ بتانا جروری ہونا چاہیے کی مقصد سے میں آپ کو ایک بات یاد دیلا دوں 17 ستمبر 2014 کو مدراز ہائی کوٹ کی ڈیویجن بینش نے ایک وڈک دے دیا تھا جس میں یہ لکھا تھا یا تو آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ آپ کا personal interest ہے یا public interest ہے پر ایک ہفتے کے اندر اندر سوہ موٹو ور ڈیسیجن ریورس کرنا پڑ گیا تھا یہ بتانا جروری نہ ہونا چاہیے نہ ایکٹ میں لکھا ہوا دوسری بات میں ایک اور سرکاری بنگلے پہ trespass اور encroachment کر رکھا تھا میں جب بھی آٹی آئی لگاتا تھا تو جو ڈائریکٹ ریٹ آف ایسٹ تھا جانکاری ان کے پاس ہوتی تھی پر آٹی آئی کو گھمانے کے لیے سی پی ڈیو 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 سارے دفتروں میں سیکشن سکس کھرمنٹ بنگلہ اسمار نہیں بن سکتا ریلیونسی مقصد مقصد اگر مقصد ایک نیم ہوتا اس کے اندر تو مقصد کے بارے میں ڈیسیشن کاؤ لیتے سب ایک لرک ایک پی ایو تو ایک ضرورت نہیں تو ایک سادھن ہوگا ریجیکٹ کرنے اس کے اوپر بہت چرچہ ہوئی جب ڈرافٹن آٹی ایک بن رہی تھی اس کے اوپر بہت ساری چرچہ ہوئی اگر مقصد مانگنا شروع کرے تو مائی ڈیسیڈ کرتا ہوں مائی ایپی ایو ہوں مقصد ٹھیک نہیں ریجیکٹ کروں اسی نے ہٹا دیا ہے اور ایک ریلیونس آپ کیسے جانتے ریلیونس ہے مجھے مجھے پتا ہے میں جو مانگ رہا ہوں ریلیونس ہے آپ کیوں ڈیسیڈ کرتے ہیں آپ آپ مقصد نہیں پوچھے آپ مقصد بتائے نہیں آپ سب میسیوز کرنے چیز ہے یہ ٹول سی ٹول کانون کے اندر ہم سپلی نہیں کرنا ایک سوال جو درشکوں کی اور سے تھا اس کے بعد سوال ہم نے لئے تھے اس میں سوال پوچھا گیا کہ کچھ ایسی جانکاریاں ہیں جب کسی دیپارٹمنٹ یا سرکار سے یہ سوال تھا انہوں نے کہا کہ ہم نے مانگی تو ایک دیپارٹمنٹ نے کہا کہ ہمارے آدھین نہیں اس طریقے سے وہ لگاتار چھ مہینے تک آلگ چلتا رہتا ہے اس کا طور کیا ہے اگر کوئی ڈالتا ہے وہ پھر کیا کرے سی سوچنا نہیں دیتے یہ چھپانے کی ایک طریقہ ہے سر کا ایک بڑا اچھا ڈیسیجن تھا کہ کوئی بھی آٹی آئی لگا پریریرین ہاؤس میں پردھان منتری کاریلے میں گورنر ہاؤس میں چیف منیس ہاؤس میں پوسٹ آفیس سمجھ رکھا پٹیشنر کو پتا ہے کون پبلک ایتھاریٹی ہے جس سے ریلیٹڈ سوچ نا پر وہ یہ کہ پردھان منتری کاریلے میں لگائیں گے تو جیادہ اثر ہوگا یہ بہت گلت ہے اور سرکا ایک ڈیسیجن اس کے اوپر تھا اور بڑا اچھا تھا کہ ان پوسٹ پوسٹ پوزیشن کے جو آفیس ہیں کے طور پر کیا دو تین باتیں جو آپ کو لگتا ہے اگر اسے جوڑی جائیں یہ تو یہ کہ مہت محط کہ کانون اپنے مضبوط ہے جس میں گھٹانے جوڑنے کی ضرورت نہیں یا پھر اس میں کچھ اور آپ کو لگتا ہے کچھ اور چیزیں جوڑنے کی بادلہ لینے کی بھاونا ہو یا کچھ ہو تو ان کو بار 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 دیشترپ کرنے کے لئے اس کو توڑ مڑور کے پیس کرنے والی بات جو کہتے نا وہ نہ کریں تب misuse اس کو کہ سکتے اب ایک ہی بات کو جیسے سر نے بھی بتایا کہ بار بار ایک ہی بندہ جو ہے جا کر کئی فائلیں لگا دیتے ہیں اور ایک ہی آپ information لیا ہے طریقہ اس کو چینج کر دیا جب تک وہ جیل تک نہ پہنج جائے تب تک میں اسے کرتا رہوں گا this is the misuse not like that اگر مالو کی RTI میں جو provision دیا ہو ہے اس کا اگر صحیح طریقے سے صحیح وندہ ساری کچھ ہے آپ خود ہی اس کو لگا سکتے ہو آپ خود ہی جا کر وہ پہ اپنی باتیں کہ سکتے ہو اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں کسی کے مادیم سے ہی جا سکتو ایسی کے اپنے Transparency Act بنائے اور دو سجھا ہو تو میں پہلے دے چکا ہوں مجھ ضرور رکھنے کے لیے ویریفیکیشن کو لے کر جب پہ اس کے علاوہ پبلک ایتھاریٹیز میں جو ڈیل کر رہے ہیں RTI انہیں بلکل تجربہ نہیں ہے انکم ٹیکس ڈیپارٹمنٹ پوسٹل ڈیپارٹمنٹ ڈیپارٹمنٹ آف سوچل جسٹس ایک ایک RTI اپلیکیشن کو ہزاروں جگہ ٹرانسفر کر رہا ہے جبکہ 24 ستمبر 2010 کا ڈیو پی ٹی سرکولر ساف کہتا ہے کہ ایک جگہ سے جانے ٹرانسفر نہیں کرنا چاہئے تو انہیں پروپر RTI کی ٹریننگ دینی جروری ہے اور جیسا انہوں نے کہا کالجز اور یونیورسٹیز میں ڈرافٹنگ کے اوپر RTI دینی دینی جروری ہے اور اسکول کی ٹیکس بکس میں RTI کے چپٹرز ہونا ضروری ہے ستیا ایک تو یہ ہے کہ جو گھنمیٹ دیپارٹمنٹ میں جو الگ لیول پہ جو RTI سے جو ٹیپکل جو بیورکرٹک مائنڈسٹ کے لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں سلائٹلی ایکٹیویسٹ بینٹ آف مائنڈ کے لوگ ہوں جو کی اس میں انٹریسٹ لیں کہ ان کو یہ سمجھ وہ ایسی لوگ ہونے چاہیے جو ایک طرح سے کنونسٹ ہوں کہ وہ ٹرانسفرنسی کے لیے کام سٹڈی ہونی چاہیے جس میں جو بیورکرٹک مائنڈ پروسس میں سینئر لوگ ہیں انہیں کہاں دککت آئی ہے چونکہ میرا پرسنل تجربہ ہے کہ بہت سارے ادھکاری یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈر کی وجہ سے بہت ساری چیزیں فائل نوٹنگ میں ڈالتے ہیں اور جیسے اگروال صاحب نے کہا اسٹیکر لگا اوپر کچھ لکھ گھم جاتے اور ایکچولی جب آپ فائل آپ نوٹنگ پانگے وہ نوٹنگ سی ایبیلیبل نہیں یہ بھی اچھی استثیتی نہیں استثیتی یہ ہونی چاہیے جس میں کوئی ادھکاری اتنا اپنے آپ کو محسوس کرے جو چیز لکھنا چاہتا ہے فائل پہ لکھ سکے وہ کیوں نہیں لکھ پا رہا ہے اور یہ ڈر کیوں بنا ہوا ہے اور اس کو کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے اس کو لے سرکار کو جو سینئر بیوروکریٹس ہیں ان میں چرچہ ہونی چاہیے اور کوئی بات سامنے آنی چاہیے یہ سپریم کورٹ کا جو آف دک کف ریمارک ہے یہ اس کو مجھے نہیں لگتا ہے کہ بہت سیریس لینے چاہیے چونکہ یہ تجربہ بیوروکریٹس کا ہوگا تو اس لئے یہ چیز سرکار کی طرف سے آنی چاہیے اور بیوروکریسی کی طرف سے آنی چاہیے چلو سر ڈیسیشن ٹیکنگ پروسس میں لوگوں کو حصہ ملنا چاہیے اس پہ پارٹیسپیٹ کرنے کے لئے موکہ رہنا چاہیے وہ موکہ دینے والے ایکٹ ہے اٹی ہے دنیا میں سب سے بڑا مجبوط ایکٹ ہے اور اگر سپریم کورٹ نے 13 نومبر میں کاؤنسی کاؤنسی walk of life سے آپ چننا کمیشنر کو بلکہ اس میں ہے لیکن کوئی وہ کام نہیں کر رہے دس walks of life میڈیا سے سائنس ٹیکنالوجی سوشل سرویس یہ سب walks of life کمیشنر کو لے کر اس کو انڈپیڈنس دیئے تو یہ کام ہوتا اور سب سے زیادہ دروپیوک ادھیکار میں نہیں ہو رہا کیا بلتے ہے سب سے زیادہ دروپیوک پی ایوز کر رہے گارنمنٹ آفیس کر رہے پبلک اتھارٹس کر رہے جو انتی ادھیکار میں بیٹھے ہو ہے اس کا سروی ہونا چاہیے بہت شکریہ آپ چاروں مرحانوں کا ہمارے سب بے حد این چرچہ شامل چرچہ بے حد اہم تھی کہ آٹی آئی قانون مضبوط ہے یا پھر اس کے دروپیوک کی آشنگ کا زیادہ ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کون سے علاقے ہیں یا کون سے مضبوط کرنے یا پھر بدلنے کی ضرورت ہے تو فیلحال آج ہمارے ساتھ اتنا ہی نماز موسیقی